ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی تو آزمائش کی ذات میں آتے ہی ہیں اور کچھ لوگ تو آزمائشوں کو اتنے پسند آ جاتے ہیں کہ گھنچکر بن جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک ان پر کوئی نہ کوئی فکر کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے اب ایسے میں کیا کیا جائے کہ ہم بجائے خود کو پریشان کرنے کے تکانے کی اس وقت سے آسانی سے گزر جائیں پہلا یہ یقین کہ آزمائش اللہ کو کوئی شوق نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے یا ان کو تکلیف سے اللہ سبحانہ تعالی خوش نہیں ہوتے وہ سیلیبریٹنگ کرتے ہیں ہماری بینز کو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے آپ کے پاس آزمائش آتی ہی آپ کو کچھ سکھانے کے لیے تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک جو سبق آپ مجھے اس آزمائش کے ذریعے سکھانا جاتے ہیں وہ بغیر تکلیف اور پریشانے کے مجھ تک پہنچ جائے ایک طریقہ اپنے خدا سے رجوع کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو نصیب میں آپ آگیا ہے اسے ایکسرپٹ کیجئے اس کے لیے ریزسٹنس نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کے آگے ایک دیوار اب آ گئی ہے تو آپ یک دم ٹھوک رہے اس کو مار مار کے مکے بنا بنا کے ماریں گے تو آپ خود کو ہی توڑیں گے آپ کو تھوڑا سا رکنے کی سکون کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کیسے نکلا جائے تو جیسے سپیڈ بریکرز جب آتے ہیں تو ہم اپنی گاڑیوں کی رفتار آہستہ کر لیتے ہیں ایسے آزمائشوں کے سپیڈ بریکرز جب ہماری زندگی میں آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ ریزسٹ نہ کریں اپنی رفتار کو کم کریں اپنے ذہن کو پر سکون رکھیں اور آہستہ سے اس رکاوٹ کو عبور کر جائیں